سابق چیف جسسہ پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ساکب نصار کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے سوشل میڈیا پر اس وقت ساکب نصار کو گرفتار کرو یعنی اریسٹ ساکب نصار کا ٹرینڈ ٹاوپ پر ہے سوشل میڈیا صارفین اس میں بڑھ چڑھ کریسلے رہے ہیں اچانک ان کی گرفتاری کا معاملہ اس قدر کیوں عروج پکڑ رہا ہے ماجرہ کچھ یوں ہے کہ پیر کے روز ایک آڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں سابق چیف جسس ساکب نصار مریم نواز کے متعلق خواجہ تارک رہیم سے بات کر رہے ہیں آڈیو میں خواجہ تارک رہیم کو مریم نواز کے متعلق صاف یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ جو باتیں کرتی ہے اس کو ٹکا کے جواب دینا چاہیے اور اس خاتون کو باہر کہیں اچھی طرح سمجھانا چاہیے باقی اس آڈیو میں اس میں میاں ساکب نصار کہتی ہے ہمیزار ٹھیک ہے جو ایک جواب تبھی کہنا دیتا ہے یہاں روایت ہے جو چرا میری چیلی ہے نا میرے سے الحدواللہ دیلی شکر ہے وہ کرتے ہیں کہ میں بیر کر سکنا تھے میں کوئی کنشوز کیا جا کے ٹپیس نہیں ہونا یہ جو لوڑ پر آئے گی تانس ہی کہہ دیں کہ خاندر کوئی ستماکہ کرتا تو سی کرتے نا میرے پاس چسی میں دکھ گیا نا اب جو کہو یوصح ہو جائے حاضر حاضر میاں ساکب نصار کی اس آڈیو کے بعد ٹویٹر پر ایک توفاں مچا ہوا ہے سوشل میڈیا صارفین پر غم و غصے کا اعظار کر رہے ہیں فران الحق کی آنی نامی صارف لکھتے ہیں کہ ہم چپ ہیں تو چپ رہنے دے یہ نہ ہو تیرے بچے بھی باہر نہ نکل سکیں ہمیں یوتھیا نہ بنا جو اکل سے پیدل ہیں ایک اور صارف حافظ شفیق نامی لکھتے ہیں کہ ایک قدم اور بڑھ کر کہتے ہیں کہ گرفتار نہیں فانسی دو اسی طرح پی ایم ایل این کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا کہ یہ گھٹیا آدمی نہ صرف پاکستان کی تواہی کا ذمہ دار ہے بلکہ یہ قائدین کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنمار آنا مشروط علی خان لکھتے ہیں کہ ڈیم جج ساکب نصار کی عمران خان کے وکیل کے ساتھ انتہائی شرمناک شرمسار آڈیو لیگ سامنے آگئی یہ آڈیو لیگ حبار نظام اور انصاف پر دبا ہے اب تک اس ٹرینڈ کے تحت باون ہزار کے لگ بگ ٹویٹس آ چکی ہیں اس میں مزید اضافے کا امکان ہے ناظرین ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ